دیکھو بٹا یہ بھی سبال بہت اچھا اس میں کہہ رہے ہیں باڈی پا فارم ایس ایچ ایم سمپل ہارمونک موشن کر رہی جس کا ایمپلیٹیوٹ کے ہے آئیے ایک چھوٹا سا ایرنجمنٹ بنا لیتے ہیں آپ ایس ایچ ایم کرا سکتے ہیں چاہے سپرنگ کی مدد سے کرا لیجئے چاہے ایک باپ لے لیجئے اس سے کرا لیجئے یہی دو طریقے ہوتے ہیں سٹرنگ یا سپرنگ سے آپ کرا لیجئے تو آپ نے کہا یہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے جس کا ماس ایم ہے اور ہم نے اس کو پورا سٹریش کر دیا ہمی رائٹ اور یہ ایک سائٹ میں جو سٹریش کرتے ہیں وہ ہی اس کا ایمپلیٹیوٹ کہلاتا ہے کہتے ہیں کہ ایٹ ڈسٹنس ای اپان روٹ ٹو فرام دا مین پوزیسن یہ آپ کی مین پوزیسن تھی یہ آپ کی ایکسٹریم پوزیسن ہے تو کہیں باڈی یہاں پہ ہے بیچ میں یعنی ایکس ڈیکن ٹو ای اپان روٹ ٹو اس استطیق میں آپ کو پوٹینچل اور کائنیٹک انرڈی نکال لی تھی اسی میں ریلیشنسی بڑھنی تو آپ نے کہا سر کائنیٹک انرڈی تو ہم کو معلوم ہے ہاف ایم بی سکوائر ہوتی ہے کہہ لگے آپ نے کہا سر پوٹینچل انرڈی بھی معلوم ہے سپرنگ کا کیس ہے تو ہاف کی ایکس سکوائر ہو جائے گی کیس پرنگ کانسٹنٹ ہے جو آپ جانتے ہیں ایم اومیگا اسکوائر ہو جائے گی کیونکہ باڈی ایک ہے ٹائم پیریٹ سیم ہوگا چاہے کائنیٹک نکال لے چاہے آپ پوٹینچل انرڈی نکال لے ایکس ایکس آپ کو گیون ہے اس کا اسکوائر کر دیجئے یعنی اے سکوائر وائی ٹو ہو جائے گا یہاں آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں ون وائی فور ایم اومیگا اسکوائر کی اسکوائر یہ کیا ہوگیا بیٹا آپ کی پوٹینچل انرڈی کائنیٹک انرڈی کے ویلاؤسٹی نکال لی ہے جب باڈی ویلاؤسٹی اسی پائنٹ ایکس پہ ہوتی ہے ایمپلیٹیوٹ دیا ہے تو آپ اس ایکویشن سے ویلاؤسٹی نکال لیتے ہیں ہمیں رائٹ اسکوائر چاہیے تو بیٹا اسکوائر کر دیجئے تو یہاں اومیگا اسکوائر ہو جائے گا انڈر روڈ ہٹ جائے گا ایکس آپ کو معلوم ہے اتنا گیون ہے اے اپان روڈ ٹو اسکوائر کر دیجئے تو اے سکوائر اپان ٹو ہو جائے گا ایک آم میں سے آدھا آم گیا تو آدھا بچے گا وان میں سے ہاف کے بس اٹھا کے آپ کی ہاں رج دیجئے کائنیٹک انرڈی بھی یہ آپ کی آ جائے گی ہاف ایم وی اسکوائر کی جائے آپ کے پاس ہے اے سکوائر اومیگا اسکوائر وائٹ ٹو یہ آپ کہہ سکتے ہیں 1 4 M اسکوائر اے سکوائر یعنی دیکھئیں جو آپ کی پوڈنچل انرڈی ہے وہ بھی ایک بٹے چار اومیگا اسکوائر اے سکوائر ہے میریٹ اور جو کائنیٹک انرڈی ہے وہ بھی ہے تو آپ کی ریلیشن سٹی کیاب نہیں کہی سب جو کائنیٹک انرڈی ہے وہ پوڈنچل انرڈی کے برابر ہے یہ والا آپسوس آپ کا ٹھیک ہے ایتیت بٹا آپ سے ہم اور کہیں گے آپ لوگ اچھے لوگ ہیں پوچھتے رہتے ہیں سوال اس کا ویریفیکیشن بھی کر لیں کیونکہ آپ جانتے ہیں جو ٹوٹل انرجی ہوگی وہ پوٹینچل پلس کائنیٹک ہوگی اور یہ برابر کانسٹنٹ ہونی چاہیے یاد آئے آپ کو ایس ایچ ایم کے کیس میں پوٹینچل انرجی ایک بٹے 4 ایم اومیگا سکوائر اے سکوائر اور یہ بھی ایک بٹے 4 ایم اومیگا سکوائر اے سکوائر جوڑ دیجئے ایک بٹے 4 ایک بٹے 4 یعنی آدھا ہو گیا دیکھیں یہ کانسٹنٹ بھی آ رہی ہے اور آپ نے ماتھومیٹکلی نکالی بھی تھی ایک بٹے 2 ایم اومیگا سکوائر انٹو اے سکوائر ٹوٹل انرجی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جو آپ نے نکالا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے